اچھا جی بورڈر کے پروسس کے لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ پہلی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ کنفیجن نہ رہے کہ جی کیا کیا سٹیپ فالو کر رہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جس ٹائم پہ آپ غائفات بورڈر پہنچیں گے سلہ بورڈر پہنچیں گے تو یو اے ای کا ایک امیگریشن کاؤنٹر آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ سے سب کے جتنے بھی گاڑی میں پیسنجر ہیں ان کے وہ پاسپورٹ لیں گے آپ سے ٹھیک ہے ان کے پاسپورٹ لیں گے اراؤنڈ کھلٹی درم پر پیسنجر کا چارج ہوتا ہے ایکزٹ چارج ہوتا ہے ایکزٹ سٹیپ لگائیں گے سب کے پاسپورٹ پہ آپ کو فیملی کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کوئی آئی سکین کچھ نہیں ہو رہا سب کو سٹیپ لگا کے اور وہ آپ کو ایک پرچی دے دیں گے جو ابھی آپ کو سکرین پہ نظر آئے گی اس پرچی کے اوپر لکھ دیں گے کہ یہ گاڑی کی ڈیٹیلز ہیں یہ گاڑی کا جو ہے وہ ہے وہ گاڑی کا ریجسٹریشن بھی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ لکھ دیں گے کہ جی اتنے لوگ ہیں گاڑی میں وہ آپ نے پرچی بڑی سمحال کے رکھنی ہے اس کے اوپر بھی جیسے پاسپورٹ پہ آپ کی سٹیپ لگتی ہے اس کے اوپر بھی سٹیپ لگیں گے اب آپ آگے جائیں گے اور آگے ایک اور کاؤنٹر آئے گا وہ اس کو سٹیپ کو چیک کریں گے اور آپ یوں ہی سے ایکزٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آگے سعودی شروع ہوگا Welcome to Saudi Arabia لکھا ہو آئے گا ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا no man zone ہے اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے آگے آپ جائیں گے جس ٹائم پہ تو آپ کو سعودی امیگریشن نظر آئے گی اب امیگریشن میں جو ہے نا وہ گیم تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کاؤنٹر سو بنائے ہیں آپ نے گاڑی لگا دی ونڈو کے ساتھ تو وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ اس ویزا پہ آپ پہلے آ چکے ہیں کہ نہیں آ چکے ہیں اب جیسے آج کیا ہوا کہ میں اس ویزا پہ پہلے ٹریول کر چکا ہوں لیکن فیملی فرس ٹائم ٹریول کر رہی تھی تو وہ کیا کہے گا اگر تو کوئی بھی ایک بھی بندہ فرس ٹائم ٹریولر ہے وہ کہے گا بھئی اس ونڈو میں چلے جب وہ آپ سے پاسپورٹ بھی نہیں لے گا اس کے بعد آپ وہ ونڈو نہیں ہے وہ ایک مینویل اندر انٹری کا وہ ہے سارا جو ہے نا ان کا اور اگر تو آپ پہلے آ چکے ہیں تو آپ کے فنگرپرنٹ ایک دفعہ ہو چکے ہیں تو وہ وہی بھئی آپ کی انٹری سٹیمپ مار کے آپ کو پہنی جائیں تو آپ جب ادھر جائیں گے ادھر رش ہو سکتا ہے بہت مطبعات جیسے بہت زیادہ رشتہ ٹائم لگ سکتا ہے آپ کا تو آپ ادھر جائیں کہ ادھر آپ جو فنگرپرنٹ کیا جائے گا ان کی پکچر لی جائے گی ویزا ویریفیکیشن کی جائے گی امریٹس آئیڈی پوچھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کی امیگریشن ختم ہو گئی تو جو پرچی یو اے والوں نے آپ کو دی تھی ایکزٹ کے ٹائم گاڑی کے ڈیٹیلز کے ساتھ اس کے اوپر وہ ایک ایکزٹ سٹیمپ بھی لگا دے گا آپ کی اینڈری سٹیمپ سعودی کی لگا دے گا جہاں پہ یو اے کی ایکزٹ سٹیمپ تھی ٹھیک ہے اب آپ ادھر سے آگے آئیں گے ساتھ میں ہی آپ کے تھوڑا سا آگے کسٹم کا کاؤنٹر آئے گا کسٹم پہ پہنچیں گے کسٹم پوچھے گا آپ کے ملکیاں لے گا گاڑی کا ملکیاں لے گا اور وہ پوچھے گا آپ جو ہیں وہ گاڑی کے اونر ہیں میرے سے جو انہوں نے سوچھا کہ جی میں گاڑی کو اونر ہوں آپ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں میرا پاسپورٹ لیں گے ایک اور پرچی وہ آپ کو دیں گے کسٹم کی چمارک کی پرچی ہوگی اس کے اوپر گاڑی کا چیسس نمبر گاڑی کی ڈیٹیلز انٹر کر کے وہ ساری دیں گے اور آپ کی اونر کی ڈیٹیل ہوں گے اچھا اس کے ساتھ ہی کسٹم میں آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے ان کا آفیسر آپ کو بتائے گا وہ آ کے گاڑی چیک بھی کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ اتنا نہیں چیک کرتے ہیں موڑ پہ آ کر چیک کر لیں سمان کھول رہے تھے کچھ لوگوں کے بیگ نکل آئے ہوئے تھے باہر کھول رہے تھے اور سکینر کی طرف بھیجتے ہیں کچھ بھی ہے لیکن ہمیں انہوں نے کوئی سکینر کی طرف الحمدللہ نہیں بھیجا کچھ بھی نہیں بس چیک کر کے ہمیں کو سننے اور ہمیں آگے بھیج دینا اور آگے ہی اگر تو آپ نے پہلے انشورنس نہیں لیوی تو آپ سیدھے کاؤنٹر پہ نہیں جا سکتے آپ نے رائٹ سائیڈ پہ لائن لگی ہوگی کاؤنٹرز کی نجم لکھا ہوگا انشورنس کا وہ ہے آپ نے ادھر جانا ہے وہاں پہ وہ ون ویک کی انشورنس آلموسٹ ایک سو بیس درم کی ہے ایک سو بیس ریال کی پلس کیونکہ یہاں پہ پندرہ پرسٹ ففٹین پرسٹ ٹیکس ہے تو وہ آلموسٹ آپ کو چھوٹی گاڑی کی یہی ہے چاہے آپ کی اسیو بھی ہے چھوٹی جو بھی ہے وہ پرائیوٹ کار یہی ہے ٹھیک ہے جی انشورنس لے کے اگلے کاؤنٹر پہ آئیں گے اور تو اگلا کاؤنٹر جو ہے وہ لاسٹ کاؤنٹر ہے سعودی چیک پوست ہے وہ آپ سے دونوں پرچیاں جو آپ کو یو ای والوں نے دی تھی ایکزٹ والی پانچ لوکوں والی اسی کے اوپر جو انٹری لگی تھی سعودیہ کی وہ پرچی اور جو کسٹم نے آپ کو پرچی دیا وہ یہ دونوں پرچیاں وہ لے لے گا and then آپ سعودی عرب نے انٹر ہوئے تو یہ پورا بورڈر کا پروسس ہے کہ کیسے آپ نے UAE بورڈر سے آچے اور کیسے آپ نے اندر انٹر ہوئے